آج ہماری سلامیات کی کلاس ہے آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چند حقوق کے بارے میں بتائیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھائے کر کے بتائی تھی اب ہم نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چند حقوق پہلا ہے اللہ تعالیٰ کو یکتہ ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریکنا ٹھیرانا صرف اللہ تعالیٰ کی عبارت کرنا اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکبات دینا اور اگر استعداد ہو تو حج ادا کرنا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں حلال جاننا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انہیں حرام جاننا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا مسئیبت کی جلی میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا چاہیے اب اس کے بعد ہیں اس کے مشکی سوالات ہیں سوال نمبر ون ہے الف ہے حق کا کیا مطلب ہے بے ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقوق سے کیا مراد ہے اس کے بعد جیم ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کے چند احسانات بیان کریں احسانات اللہ تعالیٰ کے کون سے احسانات ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم انسان پر اتنے احسانات کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ہوا پانی روشنی آگ کو پیدا فرمایا ہے اور کھانے پیرنے کی چیزوں کے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں پیدا کی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہے سوال نمبر ڈال اللہ تعالیٰ کی حقوق کو واضح کرنے والی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس میں دو آیتیں لکھی ہوئی ہیں دو نہیں ملکے تین کی ہو احلت تقویٰ و احل المقفر یہ ہے اما بنامہ تربیٰ کے فحدے سے یہ ہے اس کے بعد یہ تیسری یہ ہے وَإِنَّ تَعْدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُّوحَ اب ان تین آیتوں میں سے کوئی ایک آیت کا آپ ترجمہ لکھیں گے اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی سے تین حقوق بتائیں تین حقوق آپ نے بتانے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہے مشک نمبر ڈو خالی جگہ پر کریں اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو ڈیش نہ کر سکو گے شوانہ کر سکو گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بے مسیبت کی گھڑی میں صرف اسی پر کرنا ٹھیک ہے مسیبت کی گھڑی پر صرف اسی پر کرنا